بچہ صاحب یہ بلاخر تو میرا خیال آپ کی بات مان لی گئی اور ڈالر جو ہے اس کے اس کے پار جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں تو لوگوں کو پریشانی بھی لاحق ہو رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بات دراصل یہ ہے کہ جو روپے کی خدر کو ہم نے حکومت نے اور سٹیٹ بینک نے کنٹرول کیا ہوا تھا اس کے نتائج جو تھے وہ کچھ پریشان کن تھے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ جو ایل سیز وہ فیسکلی روکا گیا ہاں جی کنٹینرز لوگوں کے کھڑے ہوئے ہیں پورٹ پر آ کر لوگ پریشان ہیں ایمپورٹرز جو ہیں بلکل اب آپ سوچئے کہ ہزاروں کنٹینرز کراچی پورٹ پر موجود ہیں اس کے نتیجے میں باہر کی جو ایمپورٹر ہماری روہ مٹیریل اور ادر انپوٹس ہیں ان کی کافی کمی ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں سانتی پیداوار میں نمائی طور پر کمی آئی تھی اب آپ دیکھئے کہ نومبر کے مہنے میں ساڑھے پانچ فیصد کمی آئی تھی اور دوسری طرف ہوا یہ تھا کہ چونکہ خدر جو ہے روپے کی آپ کے فلوٹنگ افیشل ریٹ میں اور بلیک مارکٹ ریٹ میں بہت بڑا فرخ آ گیا تھا اس سے پھر تفضیرات ازار بھی کم ہوئی بلکل آپ یہ سوچئے کہ دیسمبر کے مہینے میں بیس فیصد کم ہوئے ایسا بہت کم ہوا تھا پاکیا صاحب یہ تو اربوں ڈالر جو ہے اربوں ڈالر کا خسارہ ہوا ہمیں جی تقریباً سال بھر میں اگر یہ پالیسی جاری رہتی تو تقریباً چار ارب ڈالر کا نقصان ہوتا اور دوسری طرف ایکسپورٹ سے بھی کچھ برامدات سے بھی ڈیورشن ہو رہا تھا تو یہ جو ایل سیز کو کنٹرول کرنے کی پالیسی اور دوسرا روپے کی خدر کو آرٹیفیشلی مستقم رکھنے کی پالیسیاں یہ میرے خیال سے نامناسب تھیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر کے مہینے میں ہی روپے کی خدر دو سو چالیس تک پہنچتے تھے پھر جب کیپٹن اپنٹیم میں چینج آئی تو اس کے بعد کافی گرا دیا گیا اب میرے خیال سے مناسب پالیسی ہے اور اس کے نتیجے میں مارکٹ میں سٹیبلیٹی آہستہ آہے گی لیکن پاشا صاحب ایک دن کے اندر یہ پچیس روپے اوپر گیا ہے تو اب آپ کی اندرسٹینڈنگ کیا کہتی ہے کہاں جا کے یہ رکھے گا سلسلہ یا یہ بے یقینی کے شکار رہے گا ڈالر اور اس کی قیمت ہونی کیا چاہیے اس وقت مارکٹ میں جو بلیک مارکٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ روپے کے خدر گر گرا کے دو سو پیسٹھ روپے سے بھی گر چکی ہے اور ہم آج دو سو پچپل روپے تک لے آئے ہیں تقریباً دس پیصد کم کر کے اور کچھ کم کرنا پڑے گا مگر اس سے سٹیبلیٹی مارکٹ میں آئے گی اور جو شارٹیجز پیدا ہو رہے تھے ان میں کچھ کمی آئے گی تو لہٰذا یہ مناسب پالیسی تھی ہم نے سپٹیمبر میں ہی کمیٹمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم یہ کریں گے مارکٹ ڈیٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی مگر اس کو تبدیلی کے بعد فیننس منسٹر کی پالیسی بلکل بدل دی گئی اور اس سے کافی نقصانات تو ہوئے ہیں تو اب یہ جو ڈازر صاحب یہ ہے کہ تین سو عرب کے نئے ٹیکس لگیں گے شامی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی شامی صاحب آپ پوری کیجئے بات نہیں تین سو عرب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس سے ہمیں یعنی ریوینو تو بڑھانا پڑے گا نا ٹیکس بھی لگانے پڑے گے قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا افرات زر بھی بڑھے گا یہ ساری باتیں تو ہوں گی نا پاشا صاحب یہ بالکل ہوں گی دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ روپے کی خدر کو آٹیفیشلی مینٹین کرتے ہیں تو آپ کے ٹیکس ریوینیوز میں کمی آئی آپ کو حیرت ہوگی کہ ایمپورٹ بیسٹ جو ہمارے ٹیکس تھے ان میں پہلے چھ مہینے میں کمی آئی اب جب روپے کی خدر بڑھے گی تو ریوینیوز میں بھی اضافہ ہوگا دس سے پندرہ فیصے دوسری طرف یہ بات آپ کی بالکل مناسب ہے کہ افراتِ ذر میں اضافہ ہوگا اگر ہم آئی ایم ایپ کے جو پورا ریفارم کا پیکیج ہے جو ہم نے اگری کیا تو سپٹمبر میں اگر اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یقیناً افراتِ ذر میں اضافہ ہوگا ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ پچیس پیصد اس وقت ہے تو بڑھ بڑھا کے یہ پینتیس پیصد تک جا سکتا ہے مگر خدا نہ خاص اگر نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا نہ کرتے تو میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ ساٹھ فیصد اوپر افراتِ ذر کے لحظات جاتے ہیں تو پھر تو یہ تو پھر پائیسا سری لنکا والی صورتحال ہو جاتی جہاں پر ستر فیصد تک جا پہنچی تھی بلکل بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ یہ سوچئے کہ سری لنکا میں شہر نمود جو ہے وہ منفی آٹھ فیصد ہو چکا ہے ہمیں اس چیز کو آوائٹ کرنا بہت ضروری ہے تو ہمیں ایک بڑے بہران سے بچ گئے میرے خیال سے اگر یہ پالیسیز مناسب طریقے سے امپلیمنٹ کریں وقت پر آئی ایم ایف پروگرام کی چھتری واپس آ جاتی ہے اور باہر سے پیسے کا سنسلہ شروع ہو جاتا ہے تو جس طرح آپ نے فرمایا لانگ رن میں یہ بہتر پالیسی ہوگی اور شہر نمود میں اضافہ ہوگا اور آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ افراتِ ذرم میں کچھ ٹھہرا ہوگا پاچھا صاحب اگر آپ وزیر خدانہ ہوتے یا آج ہوں تو آپ مزید کیا اقدامات کریں گے کیا مشورہ دیں گے آپ میں مشورہ یہ دوں گا کہ جو تین سو ارب کے ٹیکسز ہیں وہ آپ بیری پروگریسیو ٹیکسیشن کریں اور ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ سبسیڈیز کی پالیسی کو آگے بڑھائیں یہ کامبینیشن بے انتہا ضروری ہے چھوٹا سا اگزامپل دے دوں آپ کے جو زمیندار اس ملک ہیں جو ایک فیصد جن کے پاس بائیس فیصد زمین ہیں ہزار ارب کی آمدنی ہیں ٹیکس دیتے ہیں کل تین ارب تین ارب یہ نظام ایسا چھلنی سکتا اب آپ کے شرفات کو جو مرات ہم نے پچھتر سال میں دیتے رہے ہیں اب مناسب وقت آگیا ہے کہ آپ ان کو کم کریں اور جو ریونیو آئے اس سے ڈیویلپمنٹ بڑھائیں اور ٹارگیٹڈ ٹرانسفرز کو بے تہاشا بڑھائیں اس وقت آپ کو حیرت ہوگی کہ چینی اور گھی پر ایک سو دس ارب کے ٹیکس اٹھاتے ہیں آپ جس کا بوجھ عوام پہ پڑھتا ہے تو یہ سرسر غلط پالیسیز ہیں اور اب وقت آگیا پروگریسیو ٹیکسیشن بت ٹارگیٹڈ ٹرانسفرز این سٹبسیڈیز یہ ایک بلکل جسے کہتا ہے سلوگن ہے اور اس کو پاچھا تھا بھی سیاسی طاقت ہے وہ تو انہی اسی طبقے کے پاس ہے جس سے ٹیکس اشرافیہ نہیں تو فیصلہ کرنا ہے جس کے اوپر آپ ٹیکسیشن کی تجویز دے رہے ہیں وہ کیسے فیصلہ کریں گے بات دراصل یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شرفہ کو دیکھ لینا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ سری لنکا میں کیا ہوا کہ فوراں اس کے بعد میں سوشل انریسٹ اور انہوں نے پرائم منسٹر تک ایک گھر کو جلا دیا اب وقت آ گیا ہے کہ انلائٹنڈ سیلف انٹریسٹ میں ہمارے شرفہ کے لیے یہ مناسب ہے کہ اپنے کچھ مراد واپس کر دیں اور عوام کو اس طرح سے سہولت کچھ پہنچانے کی آپ درست فرما رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ناظرین تھوڑا کنفیوز ہوں آپ شرفہ کہہ رہے ہیں شرفہ تو بھگت رہے ہیں آٹا چینی گھی دال کی چکر میں اشرافیہ اشرافیہ کی آپ بات کریں جو فیصلہ ساتھ ہیں جن کے زیر استعمال جو کلبز ہیں وہ پچاس پچاس سال کی لیس پر ہیں اور پانچ ہزار دس ہزار ان کا کرایا ہے یہ شرفہ تو ہیں شرفہ کا لفظ انولٹڈ کومہ میں آپ سمجھیں بلکل اور دوسری بات انولٹڈ کومہ اور اصل شرفہ تو بیئر کر رہے ہیں بلکل آپ کا میڈل کلاس پس گیا ہے نچھلا کلاس جو تھا وہ بیچارے غربت میں اور گھز گئے ہیں اور میں آپ کو ایک اندازہ دیتا ہوں جس سے آپ تو شاید سن کے کچھ پریشانی ہو کہ سائلاب کے بعد اور یہ پالیسیز جو پالو کی گئی ہیں پچھلے دنوں اس کے نتیجے میں سنتی پیداوار میں کمی وغیرہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں دو کروڑ لوگ اور غریب ہو گئے ہیں یہ بہت ہی حد سے دو کروڑ لوگ مزید غریب ہو گئے ہیں ہی مزید اس وقت آپ کے پاورٹی کا لیول جو ہے پاکستان میں چالیس فیصد تک جہاں پہنچا ہے جو بیس سال پہلے یہی تھا بیچ میں کچھ بہتری آئی اب پھر سے ہم چالیس فیصد تک پاپست جا جاتے ہیں بڑی خوفناک یہ بات ہے لیکن یہ فرمائیے کہ اب جب کہ ہم تین سو عرب کے نئے ٹیکس بھی لگا رہے ہیں ڈالر کو بھی ازاد چھوڑ دیئے آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں نومہ رویو پورا کرے بجلی اور تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا تو اس صورت میں آئی ایم ایف پھر لچک کا مظہرہ کرے گا ہمارے نقدامات کو دیکھتے ہوئے نومہ پیکج مل جائے گا یا ابھی بھی تاقی ہوگی میری جو تیم ہے جو میں نے آپ کو سنایا پرگریسیو ٹیکسیشن ویڈ ٹارگیٹڈ ٹرانسفرز اس کو فالو کریں یہ ہوگا کہ پھر آپ جو ہیں کھانے پینی کے اشیاء پر پچھلی حکومت میں سترہ فیصد ٹیکس لگا دیا تھا اس کو کچھ کم کرنا ہے دوسری طرف ٹارگیٹڈ ٹرانسفرز بڑھانا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اور بڑھانا ہے تیسری طرف جو نرخوں میں اضافہ کر رہے ہیں اب بجلی کے نرخیں جو ہیں جو سب سے چھوٹے کنزیومرز ہیں دو سو کلو وات آر کے نیچے والے ان کو آپ اسی لیول پہ رہنے دیں اور زیادہ بڑھائیں جو آپ کے ایسے لوگ ہیں جو ہزار سے پندرہ سو کلو وات دو ہزار کلو وات آر سالانک منتلی کنزیوم کرتے ہیں یہ ایک پروگریسیو ٹیکسیشن بیٹارگیٹڈ ٹرانسفرز ایک بہت اہم سٹرائٹیجی ہے جس کی اس وقت شدت سے ضرورت ہے اگر ہم خدا نہ خواستہ ایک پبلک پروٹیسٹ کو آوائیڈ کرنا چاہیں گے پائے صاحب یہ فرمائیں کہ مفتہ اسمائل صاحب ان دنوں کھل کر بورے ہیں موجودہ سرکار کی جو معاشی پالیسی ان کے اوپر پھر ڈار صاحب آئے اور کہا گیا کہ وہ کچھ امتکار دکھائیں گے ان کے پاس فارمولے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے ان دونوں عدوارک اگر موازنہ کریں تو کونسی پالیسیز ٹھیک تھیں دراصل بات یہ ہے کہ بڑی محنت کر کے ہماری حکومت نے آئی ایم اے پروگرام کو واپس لیا ہے جو پچھلی حکومت نے جیسے کہتے ہیں نا سٹاپ گو پالیسی کے تحت تقریباً ختم کر دیا تھا تو نئی حکومت جو آئی انہوں نے تقریباً چار مہینے میں کوشش کر کر آکے آئی ایم اے پروگرام دیکھیں میں صرف اس لیے آئی ایم اے پروگرام کی اہمیت بتا رہا ہوں ہی کہ جس حالات میں ہم پہنچ چکے ہیں آئی ایم اے پروگرام آئی ایم اے پروگرام آئی ایم اے پروگرام اگر ہمیں آگے چل کر اپنے ڈیٹس جو خرضیں ہیں ان کی ری شیڈیولنگ کروانی ہیں تاکہ بوجھ پھیلائے جائے وقت پر تو اس کے لیے آئی ایم اے کی چھتری بڑی ضروری ہے اور انشاءاللہ اگر آئی ایم اے پروگرام واپس آ جاتا ہے تو آگے چل کر ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ خرضوں کی ری شیڈیولنگ ہو ری پیمنٹ کی تاکہ بوجھ کم ہو اور پاکستان آگے انشاءاللہ بڑھتا ہے بہت مرمانی شکریہ